آپ کو آج میں بہتری نسکہ بتانے والی ہوں جو کہ آپ گرمی کے اندر گرمی دانے ختم کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت ہی تجربے سے گزراؤں نسکہ میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ استعمال کریں گے انشارتال آپ کے گرمی دانے میشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے بچے جو پریشان ہیں ان کے لئے بھی یہ بہتری نسکہ رہے گا استعمال کی جائے گا انشارتال آپ کے گرمی دانے ختم ہو جائیں گے آپ کے ساری گرمی بہت آسانی سے گجر جائے گی اور بہت ہی آپ خوش ہو جائیں گے تو یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اسلام علیکم میں ہم باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتہ ہیں بیٹی ٹیپس تو گرمی دانے جو ہے بہت زیادہ گرمی کے اندر بچوں کو نکل آتے ہیں بڑوں کو بھی حد تاکہ بہت زیادہ گرمی دانے ہو جاتے ہیں اور خجلی کرتے ہیں بہت زیادہ مہنگے سے مہنگے آپ نے پورڈر استعمال کیوں گے اور کرتے بھی ہیں کیونکہ گرمی میں بہت زیادہ ان چیزوں کے جو ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ مہنگے مہنگے یہ پورڈر ملتے ہیں اور دکاندار اور بھی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگ آ کر لیں آپ نے مہنگے پورڈر نہیں استعمال کرنے آپ نے مریض دوائی کو استعمال کرنے انشاءاللہ آپ کی بیماری چلی جائے گی کیونکہ یہ بھی ایک جسم کی گرمی ہوتی ہے جس میں ہمارے جسم میں گرمی دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ کجلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مریض پریش ہونے تھے لال سرک جسم ہو جاتا ہے کجاتے کجاتے جتنا مرضی نہ ہا لیں مگر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا مگر میرے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو اس میں جو ہے آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتانے سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ میرے مزید اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں فیس بو پیج اور گروہ باجی پرمی لکھ کر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں ہم مزید رہنمائی کے ایزر کریں میری ویڈیوٹر ہے باجی پرمین ڈاڈ کم اور خواتین کے مسئلہ مسئلہ کو بھی میں دے نظر رکھتے ہو میں نے بہت اچھا ایک وومنز ہیلتھ چینل بنہ جس میں آپ جا کر جو ہے اپنے مسئلہ مسئلہ حال کر سکتے ہیں اپنے پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی بیماریوں کو بغا سکتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ اپنے گرمی دانوں کے لیے جو میں آپ کو نسکا بتانے والی ہوں تو اس میں جو ہے آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ فائدہ حاصل کر سکے آپ نے سکیپ نہیں کرنا اس میں جو ہے آپ نے کیا لینا ہے نیم کے پتے آپ نے لینا ہے کیونکہ نیم کے پتے آپ کے پاس تازے اور ساتھ سترے ہونا چاہیے کیونکہ میائی لے کر آئی تھی تو یہ تھوڑے ڈرائے ہو گئے سوک گئے ہیں تو آپ نے تازے پتے آپ کے پاس ہوئیں گے تو پھر آپ کے دواء اچھی تیار ہو جائے گی کیونکہ سوکے پتے آپ نے ہرگز نہیں لینے آپ نے تازے پتے اسی بے کو توڑنے اور یہ دوائی کو تیار کرنا ہے اس میں جو ہے آپ نے کالی مرچ کا بھی استعمال کرنا ہے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہ گی آپ کے کچن میں کالی مرچ موجود ہے تو یہ آپ نے اس کا استعمال کرنا اس کا استعمال اب کیسے کرنا ہے اور کیسے بنانے گی چیز دوائی آپ نے اس میں جو ہے نیم کے پتے آپ نے پچی صدد گھن کر آپ نے لے لینے ہیں جب آپ پچی صدد دانے پچی صدد آپ نے پتے نیم کے آپ نے گھن کے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کالی مرچ کے دانے آپ نے لے لینے ہیں کم اسکرم اتنے کے آدھی چمچ اس کے بعد آپ نے جو اس کا پاورڈر بنا کر آپ نے پیس کر کالی مرچ کو آپ نے جو ہے اس کے اندر ملا لینا ہے کم اسکرم آپ دس دانے بھی ابگر آپ ڈال لیتے ہیں تو بہت اچھا بیس دانے بھی ہو جائیں تو اس میں جو ہے کالی میرچ آپ کے لئے بہت فائدہ مند رہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ دس بیس دانے اس کے گھن کر لے کر پچیس جو پتے آپ نے لیے ہیں اس میں آپ نے ملا کر اگر آپ بیس دانے لے لے تو آپ کا آدھا چمچ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے آپ نے پیس لینا ہے پہلے پورٹر بنا لیجیے گا اور آپ کے نیم کے پتے جو تازے ہوں گے وہ بھی آپ کے آسانی سے پورٹر بن جائیں گے ان کو آپ نے پیس کر اس کی ایک گولی بنا لیجیے مکس کریں گے تو تازے پتے ہوں گے تو آپ کی گولی بن جائے گی تو یہ آپ نے گولی بنا لیجی ہے اتنی کہ جتنی چنہ ہوتا ہے چنے کے برابر آپ نے گولی بنا کر اور اپنے جو انجن بچوں کو گرمی دانے نکر رہے ہیں بڑے ہیں ان کو آپ بچوں کے لیے چھوٹی گولی بنا لیجیے گا اور بڑوں کے لیے جو ہے وہ گولی چنے کے جو دانا ہوتا ہے اس کے مطابقہ بنا کر آپ مریض کو دیجئے گا انشاءاللہ جو ہے ان کے گرمی دانے ختم ہو جائیں گے ساری گرمی آپ کی سکون سے گزرے گی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب یوں ہے بہت زیادہ جو آپ نے پاورڈر استعمال کرنے ہیں وہ نہیں آپ کر سکیں گے جو آپ نے بہت زیادہ دوائیں کھاتے ہیں تھنڈی تھنڈی مشروبات پیتے ہیں وہ بھی آپ کو پینے نہیں پڑیں گے آپ کے گرمی دانے ختم ہو گئے میران اس کا استعمال کیجئے گا فیڈی بینک میں بتائیے گا کہ آپ کو میران اس کا کیسا لگا اور آپ کو بہت فائدہ ہونے والا انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ایک گبرانہ نہیں پریشانی ہونا میرے چینل کو دیکھتے رہے گا آپ کو مزید گھر بیٹے بہت سے اچھے نسکے ملیں گے اور فائدہ مند ہوں گے اور آپ کے لئے بہت ہی کارامت ثابت ہوں گے دعا مزور یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں دینے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکیبان